اسلام علیکم میں واسف ایسان امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں مزے مزے کے کھانے خوب انجوائی کر رہے ہوں گے آج مجھے جگہ موجود ہوں اس کا نام ہے مارفہ کیفے اور اس وقت میرے سامنے یو سی پی ہے اور میرے سیدھے ہاتھ پہ شوکت خانم ہے اور میرے بیک پہ مارفہ کیفے ہے لوکیشن ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو فالو کر کے بہ آسانی یہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے آنا نہیں ہے سیٹس آف امریکہ کے ایک سمال سی سٹی ڈیزرٹ سٹی جس کا نام آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ مارفہ ہے مارفہ سٹی اپنے یونیک منیمیلسٹک آرٹ اور کلچر اور اپنی سٹینج لائٹنگ کی وجہ سے مشہور ہے اس کی آبادی تو صرف دو ہزار ہے لیکن یونیکنس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہے اور مارفہ کیفے کی یونیکنس صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے ان کا جو کیزین ہے وہ بہت یونیک ہے اور تقریباً ساٹھ ڈیفرنٹ کوزیز ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کا مینی جو میں نے دیکھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے آپ خود اور آپ کے پیرنٹس سب اس جگہ پہ آپ کے خوب انجوائے کریں گے تو آئیں اندر چل کے میں آپ کو تھوڑا ان کا ایمبینس دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو ان کا جو زبردست فود ہے وہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا کرتے ہیں ریویو تو آئیں میرے ساتھ یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کنٹینر آپ کو ویلکم کرتا ہے اور یہ کنٹینر بیس سارا انوائرمنٹ ہے ان کا جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹینرز رکھ کے اس کے اندر شیشے لگا کے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے اور چونکہ جو مارفہ ہے وہ سٹی ایک ڈیزرٹ سمال ڈیزرٹ سٹی ہے اسی لیے انہوں نے یہاں پہ یہ کونز بنا کے اس کے اندر بھی آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے اور اگر یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں اوپن ایر سٹنگ ہے اور ان کنٹینرز کے اندر تھوڑا سا اگر میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں نا تھوڑا سا اگر میں آپ کو وہاں سے دکھاؤں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ کنٹینرز ہیں اور کنٹینر کے اندر زبردست قسم کا انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے اور ایسی ایسی لگے ہوئے ہیں اور آپ بڑا زبردست محول ہے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کونز لگی ہوئی ہیں اور اندر زمین پہ بیٹھنے کا زبردست ایک سین ہے اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو ان کی فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے تین دن کوالی نائٹ ہوتی ہے اگر آپ کوالی نائٹ پہ آئیں گے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت انجوائے کرنے والے ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں اور ان کا فوڈ دیکھتے ہیں تقریباً ان کے ساتھ ڈیفرنٹ کوزینز ہیں اس میں سے ہم تھوڑی سی چیزیں چوز کریں گے اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ان کے فوڈ کا ایکچولی ٹیسٹ کیسے ہے تو آئیں چلیں چلتے ہیں فوڈ پرپریریشن تھوڑی سی دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان کا فوڈ کا ٹیسٹ کیسے ہے تو یہ جی بننے لگی ہے دم کنالی جو ہم نے ایک دم کنالی ان سے کر رہی ہے اور اس میں یہ سب سے پہلے ڈالیں گے ایک ریڈ ساوس اور یہ ریڈ ساوس انہوں نے ڈالی یہ میں ہر ٹومیٹو کی ساوس ہے یہ ٹومیٹو سے بنی ہوئی ساوس ہے یہ اپنی سگنیچر ساوس ہے اور اس کے ساتھ ابھی اس پہ ڈالیں گے رائس یہ رائس وہ گارنش انہوں نے اس کی کر دی ہے اب اس کے اوپر یہ انہوں نے روٹی رکھی ہے یہ روٹی لگائیں گے اور پھر اسے بیک کریں گے یہ اب تیار ہے اب اس کو بیک کریں گے کتی دیر کے لیے بیک ہوگا یہ یہ ٹین منٹس کے لیے بیک ہوگا اور پھر زبردست قسم کی یہ چیز بنے گی کنالی دم کنالی اور پھر ہم اس کو کریں گے ٹرائی اب ہمارا بن رہا ہے زبردست قسم کا ریپ اور یہ تقریباً ویٹ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ویٹ میں یہ ایک کیجی ہوگا اور یہ کتنے انچ کا ریپ ہے جی تھرٹین انچز کا یہ ریپ ہے اور اس پہ انہوں نے ویڈیز ڈالیں ایک ساوس ڈالی ہے پھر ویڈیز ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر میں خل فرائز بھی آئیں گے فرائز بھی آئیں گے چیز بھی آئے گی اور پھر اس کے اندر چکن آئے گا گرل چکن تو اس کے بعد اس کو گرل کریں گے اس کو بھی یا یہ ریپ ہوگا 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 میں بیک ہوگا کتنی دیر کے لیے بیک ہوگا یہ 4 to 5 4 to 5 منٹس کے لیے یہ بیک ہوگا اور اب یہ آگیا جی گریل چکن چکن گریل ہوا ہے تقریبا یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 گرام اس میں چکن دے لے گا اور آپ دیکھ لیں یہ کتنا لوڈڈ ہے اور یہ جو اس کی پرائز ہے وہ ہے 8.50 چیز جیتنی ہیوی ہے پرائز بھی لگتا ہے اتنی ہی ہیوی ہے یہ چیک کریں یہ جو بلو چیز ساوس ہے یہ جو بلو چیز ساوس ہے یہ جی بلو چیز ساوس ہے یہ کہہ رہے ہیں سپیشل ساوس ہے جو کہ ابھی تک لاہور میں کوئی بلو چیز ساوس اس طرح سے یوز نہیں کر رہا اس طرح سے یہ لوگ اتنے ریپ میں یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی میری ایلبو سے لے کر میرے پام تک جا رہا ہے یہ تو کافی بڑھا ہے تو جی اب باری آگئی پلاف ہمارا جو پلیٹر بننا ہے اس میں سب سے پہلے آئیں گے رائس رائس اب اس کے اوپر باربی کیو ڈلے گا باربی کیو ڈلے گا اور اس میں کباب ہیں ملائی بوٹی ہیں ٹکا بوٹی ہیں اور ونگز ہیں اور اس کے اوپر ابھی گارنش ہوگا اس کے اوپر گارنش ہوگا ساتھ میں کوئیلا بھی رکھا جائے گا کیونکہ اس میں جو سموکی فلیور ہے وہ کوئیلے سے آنا ہے اس میں ویجیٹیبلز ڈالیں گے اوپر سے گارنش کریں گے ویجیٹیبلز کا دیکھنے میں چیزیں کتنی مزیدار لگتی ہیں لیکن اصل تو پتہ چلے گا جب میں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ ویجیٹیبلز رکھ رہے ہیں کیپسکم ہے پیاز ہے اور ساتھ میں ٹیماٹر ہے کرش کرے ہوئے پیدام یہ وہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ تھا مارا پلاف پلیٹر اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سارا سموکی ہے اس کے اندر کوئیلا رکھا ہوا ہے اور اس کو سموکی ٹیسٹ دے رہا ہے اور اب میں یہ اٹھانے لگا ہوں اور اس کا سارا سموک جو ہے یہ دیکھیں زبردست سموکی فلیور آ رہا ہے اس میں سے اور اس میں سے جو خوشبوٹ رہی ہے بہتر ساری سموکی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ زبردست ہوگا اس میں سب سے پہلے سیک کباب ہیں ساتھ میں ملائی بوٹی ہے اور ساتھ میں ونگز ہیں اور اس کے نیچے جو زبردست قسم کے رائس ہیں وہ ہیں اور اس کے اوپر اندھوں نے جو گانش کیا ہے وہ کیپسکم کا ٹیماتر کا اور انین کا کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اندھوں نے اوپر سے اس میں کرش بادام بھی ڈالیں ٹھیک ہے جی اور اب چلتے ہیں آگے یہ ہمارا جو زبردست ایک یونیک چیز ہے اور یہ تقریباً 12 سے 13 انچ کا یہ ان کا ریپ ہے جو زبردست ان کا مارفہ کا سگنیچر ریپ ہے چیک کریں لوڈڈ کتنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ادھر آئیں تو ایسے دیکھیں مارفہ کا سگنیچر سینڈوچ اور اس کو اگر میں ہی تھوڑا سا اٹھاؤں یہاں سے یہ دیکھیں ان کی سپیچل یہ خود بریڈ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے اور اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے ویجیٹیبلز رگائی ہیں ساتھ میں گریلڈ چکن ہے بلیک آلیوز ہیں اور ساتھ میں اس کے فرائز بھی ہیں اور اگر ادھر آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے زبردست ان کی بیدمجان ہنڈی یہ دیکھیں دیکھ کے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور یہ ہے ان کی دم کنالی اچھا آپ دم کنالی کو کھولنے کے لیے میں یہ نائف یوز کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو دم کنالی کھول کے دکھاتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو کھولنے اور پھر یہ دیکھیں کیا بات ہے رائس نیچے اس کے ریڈ ساوس ہے اوپر رائس ہے اور اس کے اوپر یہ ان کا گریلڈ چکن ہے تو یہ آگیا جی مارا پیزا جو کہ ہم نے منگوایا ہے مارفہ سگنیچر اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اٹھا کے یہ دیکھیں اوہ اوہ بہت ہی آلہ اس کو اگر میں یہ دونوں پیز کٹھے اٹھاؤں نا تو پھر دیکھیں یہ دیکھیں ویری نائس دیکھنے میں اس دو چیز بہت اچھی لگ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کھانے میں بھی بہت مزہ آنے والا ہے تو یہ راجی فروٹ کوکٹیل جو ہم نے ایک منگوایا ہے اور ساف میں ہم نے نوٹیلا شیک منگوایا ہے یہ چیک کریں اس کے اوپر دبادست انہوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور ادھر انہوں نے پائن ایپل بھی ڈالا ہوا ہے دیکھنے میں تو یہ دونوں بھی مزے دار ہیں ابھی بس اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سب چیزوں کا ٹیسٹ فوڈ کا ایکچلی ہے کیسا دم کنالی سب سے پہلے ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ریڈ ساوس تھی وہ میں نے تھوڑی سی اوپر لی ہے اوپر نکال لی ہے اور یہ چکن میں نے رکھا بلکہ یہاں سے تھوڑا سنا یہ جو آلو ہے اس کو بھی رکھتے ہیں یہ ریڈ ساوس ان کی ساتھ میں چکن رائز اور اس کے ساتھ یہ جو ان کا بیک پٹیٹو ہے تو بس اب اس کو کرتے ہیں ٹرائی بسم اللہ الرمان واو سیریسلی جو ان کی ریڈ ساوس ہے نا وہ تو بہت ہی امیزنگ ہے اور جو چکن ہے بہت ٹینڈر ہے رائز جو ہے وہ بلکل پلین رائز ہے لیکن جو اس کا جو ٹیسٹ بن رہا ہے نا وہ ان کی ریڈ ساوس سے بن رہا ہے تو مجھے تو ان کی ریڈ ساوس تھوڑی سی ہلکی سی سپائسی ہے لیکن ٹیسٹ میں جو ہے نا بہت عالی چیز ہے اب چلتے ہیں ان کا جو سگنیچر سینڈوچ ہے اس کی طرف یہ جو ان کا ریپ ہے نا اس میں میں سب سے اینڈ پہ آؤں گا کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے بہت عالی چیز ہونے والی ہے یہ ان کا سگنیچر سینڈوچ اوہ 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 بسم اللہ جہاں بریڈ انتہائی ساوٹ ہے اور اس کے اندر جو چکن اور جو چیزوں سے چیز کے ساتھ بہت زمردست ہے یہ تھوڑا سا سپائسی تھا اس لئے میرے گلے میں ابھی بھی نا تو اسی سپائسی مجھے محسوس ہو رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا بڑا آسان حل ہے یہ جو میں نے فروٹ کوکٹیل مگوایا ہے نا یہ ٹرائی کرتے ہیں یہ راجی فروٹ کوکٹیل اس کو تھوڑا پیتے ہیں تھنڈا تھار ہے مجھے لگتا ہے کہ مزیدار بھی ہے بہت ہی زبرس چیز ہے تھنڈا ہے اور میٹھا ہے اور جو مجھے تھوڑی سپائسی لگ رہی تھی نا وہ اس نے سب بیلنس کر دیا مجھے تو بہت مزا آیا فروٹ کوکٹیل کا یہاں سے اب یہ جو ان کا پیزہ ہے پیزے کا نا ایک سلائز اٹھاتے ہیں اس کے جو سائیڈز ہیں کرسٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے بلو چیز کی فلنگ کی ہوئی ہے اس کو میں نکالتا ہوں یہاں سے کیا بات ہے چیکیئے آپ نے کتنا لوڈڈ پیزہ ہے یہ ابھی یہ اتنا لوڈڈ ہے اور اس پہ کریمز اور اس میں جو سوسیز ہیں وہ اتنی ڈلی ہوئی ہیں کہ یہ بالکل نہ گھر رہا ہے تو بسم اللہ الرمانی یہ توہ گوڈ سیریوسلی جو بیس ہے جو ڈو ہے بہت سوفٹ ہے اور اس کے پر سوسیز ڈالی ہوئی ہے وہ بلو چیز اور اس کے ساتھ ان کی بلو چیز سوس ہے میں تو آپ لوگوں کو ریکممنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں آئیں تو پیزہ سب سے پہلے آپ نے صرف یہاں ترائی کرنا ہے کیونکہ مارفہ سپیشل پیزہ ہے ٹو گوڈ بہت ڈالا جان ہانڈی جو ہے اس کو یہاں سے میں اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے اس سے اپنے نوالے پہ نا میں نے ایک نوالا بنایا یہاں سے میں تھوڑی سے نا ادھرک بھی لیتا ہوں یہاں رکھتا ہوں بادام تھوڑے سے جو کرشت بادام ہے اوٹھا کے رکھتا ہوں یہ یہاں سے نا یہ اس کی گریوی ہے وہ یہ ڈالا وائٹ ساوس میں یہ بنی ہے بیدم جان یہ بیگم جان بلکل نہیں ہے بیدم جان ہے کیونکہ یہ باداموں سے بنی ہے بسم اللہ بار مالی فلکریمی فلکم مددار نون سپائسی اور جو باداموں کا کرنچ ہے اور جو ٹیکچر آرہ باداموں کا وہ بھائی آؤٹ کلاس ہے بہت ہی لیول اس کی گیم ابھی تک میں نے چیزیں کھائیں سب سے زیادہ یہ پیزا مجھے پسند آیا اور اس کے بعد یہ بادامی ان کی جو بیدم جان ہانڈی ہے وہ اب باری آگئی جو ہمارا اوزبک پلیٹر اپلاف اس کی اب میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں یہ میں نے ایک بادام قباب لیا قباب کے ساتھ اس میں تھوڑی تھی کشمش کیرٹ یہ چیک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باربی کی چیزیں تو اور بھی ہیں وہ بھی میں بعد میں ٹرائی کروں گا لیکن ابھی طرح کباب کے ساتھ ان کی جو باربی کیوں ہیں بہت ہی آل ہے بہت مزید ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ان کی جو ملائی بھوٹی ہے اس کو بھی ٹرائی کر لیا تھے اب آپ تو بہت آلہ تھا اب یہ ملائی بھٹی پہلے گھوڑ بھائی رائز تو ان کے نا واقعی بہت ٹینڈر ہیں بہت سوفٹ ہیں اور ساز میں جو ان کی ملائی بھٹی تھی نا وہ بہت جوزی تھی کباب تہوڑے سے ڈرائی ہو گئے لیکن ٹیسٹ کباب کا بھی اچھا اور سائز بھی کباب کا اچھا ہے اچھا جی سائز کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے جی ان کا تھرٹین انچز ٹویلز تو تھرٹین انچز کا ان کا جو ریپ ہے جو کہ ان کا سینگنیچر ریپ ہے اس کی اب باری آگئی ہے اس کو کرتے ہیں ٹرائی یہ چیک کریں یہ ہاف ریپ بھی جو ہے یہ تقریباً کوئی دیکھیں تو نو انچ کا ہے اب اس کو یہاں سے کھولتے ہیں پیار سے یہاں سے میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں فولی لوڈڈ اس میں سائی طرح کی ویجیٹیبلز بھی ڈلی ہوئی ہے گریل چکن بھی ڈلا ہوئے ساتھ میں اس میں چیز بھی ہے اور بلیک آلیس بھی ڈلے ہوئے ہیں اور ان کی جو سگنیچر بلو ساوس ہے وہ بھی ہے تو فرائز بھی ہیں تو بھائی جو چیز ہے نا یہ بہت ہی کمال ہے بہت ہی لوڈڈ قسم کی چیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک یہ لیں گے نا تو یہ جو ہے نا آپ کو فولی سیٹسفائی کرے گا میں نے جی تقریباً 6 ڈیشیز ان کی ٹرائی کی جو سب سے زیادہ چیز مجھے پسند آئی وہ ان کا پیزا ہے پیزا اتنا سوفٹ ہے اور اتنا ڈلیشیس ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی میں یہ سارا اسی وقت جو ہے نا ڈاپ کر جاؤں اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو بیدم جان ہانڈی ہے اور ویسے یار باقی چیزیں جو ان کا ریپ ہے وہ تو ultimate ہے out class ہے مجھے تو بہت پسند آیا میں تو آپ لوگوں کو ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ ایک اچھی ambience کے اندر ایک زبردست اور ڈیلیشیس ڈینر کرنا چاہ رہے ہیں یا لنج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ مارفہ کیفے جوہو ٹاون آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہاں آئیں اور جب آپ لوگ یہاں آئیں تو جو چیزیں میں نے ٹرائی کی ہیں ان میں سے آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگیں اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی تو کائنلی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں فیڈبیک جو ہے وہ ریسٹورن تک پہنچا سکوں تو آج کیلئے اتنا ہی مجھے دین جادت تینکیو اللہ حافظ